مصطفیٰ امباد حضرات میری یہاں حاضری آپ سب کے ساتھ اور جو دیگر میرے ساتھی ہیں لکھنو سے آئے ہوئے ہیں خواب ان کا تعلق انجمنوں کے ساتھ ہو وہ انجمنوں کے سربرست ہو ہیں صدر ہو کہہ بھی بیاز ہو یا پڑھنے والے ہو سب اس نسبت پر آئے ہوئے ہیں کہ یہاں صحابہ اکرام ازاد اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کا تذکرہ ہو اور آپ جانتے ہیں کہ چاہنے والوں کے نزدیک اپنے محبوب کا تذکرہ کتی بڑی چیز اگر کسی کے دل میں تھوڑی بہت دھڑکت ہے اور وہ کبھی کبھی دھڑکتا ہے تو وہ اس لذت سے اچھی طرح آشنا ہو کہ جو چاہنے والا ہے اس کو محبوب کے تذکرے کے علاوہ کوئی اور تذکرہ اچھا نہیں لگتا میں کوئی لبلی بات کہنے کی غلط سے نہیں کھڑا ہوا ہوں اور ابھی مولانا حبیب صاحب ہیں وہ بھی دو چار منٹ لیں گے اور بھی حضرات ہمارے بھائی میں پڑھنے والے ہیں میں چند ہی باتیں آج دکھروں میں بہت مختصر وقت ہوں ایک واقعہ سن لیتا ہے آپ نے لیلہ مجنو کا قصہ تو سنا ہوگا ہمارے بہت سارے بھائی بزرگ ایسے ہیں یہ قصہ کبھی مردہ نہیں ہوگا ہمیشہ زندہ رہے جائے مجنو کا کیا نام ہے اگر کوئی آدمی آپ سے پوچھے کہ مجنو کا نام کیا تھا مجنو تو اس کے پاگلپن کی وجہ سے لوگ کہتے تھے کہ یہ لیلہ کی محبت میں پاگل ہے اس لیے مجنو ہے انہاں نام مجنو نہیں اس کا نام تھا قیس اور قبیلہ آمیر سے اس کا تعلق تھا تو یوں کہا جاتا تھا قیس آمیری یہ واقعہ شاید ہمارے بچوں نے اس سے پہلے نہ سنا تو ایک مرتبہ اتفاق سے چار پانچ موتیں ایک ساتھ ہو گئے ایک آدمی کا گھوڑا مر گیا ایک آدمی کا گدھا مر گیا ایک آدمی کا اونٹ مر گیا اور وہ سب کھڑے رو رہے ہیں ایک موتے ایک کا اونٹ مرا ایک کا گدھا مرا ایک کا گھوڑا مرا وہ سب رو رہے ہیں کھڑے مرے یہ ادھر سے گزرا تو لوگوں سے پوچھا اس نے کہہ یہ کیا بات ہے یہ کھٹا سے سب لوگ رو رہے ہیں وہ کہا ایک کھڑا گدھا مر گیا ہے اس لیے رو رہا ہے ایک اس لیے رو رہا ہے ایک کھڑا مر گیا اور ایک آدمی اس لیے رو رہا ہے کہ اس کا اونٹ مر گیا ہے تو وہ یہ سب لوگ کہا یہ سب اس کی محبت میں رو رہے ہیں مجرور کھڑا ہو گیا اور بہت عالی درجے کے شاعر وہ وہیں رو گیا کہا لوگوں ایک شعر مجھ سے سن لو جو میرا شعر ہے ابھی کہاں ہوں کہا وہ کیا شعر اب دیکھیں ساری دنیا کو سنا رہا ہے کہا اِذَا کَانَ حَادَتَّمُ عُوْ يَجْرِي صَبَابَتًا اِذَا کَانَ حَادَتَّمُ عُوْ يَجْرِي صَبَابَتًا عَلَى غَيْرِ لَيْلَ فَهُ عَدْمُ مُزَيَو اے لوگوں اگر تم رو رہے ہو رو تمہیں منع نہیں کیا جا رہا ہے لیکن اگر تمہارا بھوڑا مرا ہے تم رو رہے ہو بیکار ہے تمہارا رونا اگر اونک مرا ہے تم رو رہے ہو بیکار ہے تمہارا رونا کسی طرح کسی کے مرنے پر رونا بیکار ہے آگے کیا کہتا ہے ہاں اگر لیلہ کی محبت میں آسو بہ رہے ہیں تو کارامت ہے تمہارا رونا لیلہ کی محبت جو ہے یہ بڑی چیز ہے تو ہمارے اور آپ کے لیے لیلہ کیا ہے ذکرِ صحابہ صحابہ ادرام کا تذکرہ صحابہ کی یاد صحابہ کا نام لے کے جینا صحابہ کا نام لے کے مرنا صحابہ کا نام لے کے بچے جوان ہو جائے صحابہ کا نام لیتے لیتے بھوڑ پھر جوان بھوڑے ہو جائے ادیر ہو جائے اور صحابہ کا نام لیتے لیتے مر جائے یہ ہے ہمارے عشق کی ایک معمولی سی کہانی جو میں نے آپ کو بتائی صحابہ اکرام کا تذکرہ صحابہ اکرام کا تذکرہ میں زیادہ لمبی بات سے گریز کرنا چاہتا ہوں صحابہ بس ایک مشورہ آپ کو دیرے جائے عقیب میں وہ یہ کہ مد صحابہ کا جلوس جس طرح لکھنوں میں نکلتا ہے اسی کی نقل کی وہ جلوس اپتفاس سے یہ بات یاد رکھنے کی ہے شاید میرے مرنے کے بعد کوئی نہ بتا اس لئے کہ وہ واقعہ میرے ہی ہیں شیعوں کے آٹھ دس بڑے بڑے مجتہد کلکلی میں بیٹھے ہیں کچہری میں کمیشنری میں کلکلی میں نہیں کمیشنری میں بیٹھے ہیں اور لگ بھگ ایک مہینے تک مہینے بحث کی اکیلے میرے اور ساتھی عبدالعظیم یہاں موجود ہیں اور صغیر صاحب حاجی غلام اسنین صاحب اور اسی طرح بہت سارے ذمہ دار مجھ سے زیادہ گزرد مجھ سے زیادہ بڑے لوگ موجود ہیں لیکن بحث میں نہیں انیس دن کی بحث کوئی دن بحث ایسی نہیں تھی کی چار گھنٹے سے کم ہو اس کے بعد بائیس سال سے رکے ہوئے جنوس شیعوں کے جو تھے ازاداری کے ان کے نکلنے کا معاہدہ ہوا اور ایک جنوس ہمارا نکلنے کا معاہدہ یہ جنوس میں نے حاصل کیا اور پہلی مرتبہ مدھے صحابہ کا جنوس لکھنو کی تاریخ میں امین آباد پارک سے مرتب ہو کے نکلا ہے تو میں نے معلوم ہے کیا کیا تمام انجوانوں کو امین آباد پارک آنے کی دعوت دیس بیس پچاس جتی بھی اس وقت تک آ گئی صبح صبح پھر میں نے کہا ڈوری ڈوری کہی مدھے صاحب آقا پرچم پڑھا جائے یہ صحیح پھول گرے فوراً مدھے صاحب آقا پڑھتا وہ تصریم فاروقی کا لکھا ہوا اس کے بعد تب جنوس جو ہے وہ روانہ ہو اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس پورے جنوس میں قریب پریب پورے جنوس میں یہاں جتنے لکھنا ہوں کہ آئے میں سب لوگ مجھے اور نمالوم کتنے سال یعنی دس سال بارہ سال میں پیدر گیا امین آباد سے لے کر کے عیدگاہ تک عیدگاہ تک تو جا نہیں پاتا تھا سنین ترکالیج سے واپس آ جاتا تھا اور ہمارے یہاں کے بہت سارے احباب بہت سارے ہمارے بچے اور نوجوان اور بھول اس جنوس میں گئے ہیں میں شرکت کرنے کے لیے اور یاد رکھو جنوس مدھے صحابہ حضور کی سب سے بڑی تعریف کا جن صحابہ سے بڑھ کر کے حضور کی تعریف اور کیا ہو سکتی ہے کہ صحابہ پیدا کیا حضور نے یہ ہے حضور کا کما صحابہ پیدا کیا حضور نے اور صحابہ کا مقابلہ جب اسے وہ پیدا ہوئے ہیں اور پیدا ہونے کے بعد جب تک آسمان ہے جب تک زمین ہے جب تک چاند ہے جب تک ستارے ہیں جب تک سورج ہے جب تک لیت ہے جب تک ذرات ہے جب تک دنیا ہے اس وقت تک صحابہ کے جیسا نہ کوئی پیدا ہوائے نہ پیدا ہوگا یہ اللہ کا فیصلہ ہے جیسے نبی کوئی نہیں آئے گا اسے کوئی صحابی بھی نہیں آئے گا اس لیے کہ نبوت سے جو کرنے ملتی ہیں وہ صحابہ میں آتی ہیں میرے بھائی میں لمبی بات کہوں گا تو میں رات میں کچھ بھی نہیں کہیں پاؤں گا اور میری حالت ایسی نہیں ہے میں مجھے آرام کرنا چاہیے صبح بہت سویرے کا اٹھا ہوں اور صفح کر کے یہاں آیا ہوں اور ابھی ایک دن پہلے میں غیر ملکی صفح کے آیا ہوں لہذا اول جو ہمارے احباب ہیں وہ آپ سے کچھ باتیں کریں گے وہ آپ سے رضا ہوا نہ آنے گے حضرت مرآلہ علیم جا فارقی جو بھی دو روز کم میں قتل سے صبرنے کے یا تشریف لائے ہیں میں بہت ہی تشکر ہوں میں بہت ہی تشکر ہوں